اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کہتا اور امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کے دن کا آغاز آپ نے اچھے سے کیا ہوگا اور آپ سب لوگ ٹیک ٹاک خیر وافت سے ہوں گے دوستو وزارت الامل نے کم از کم غیر ملکیوں کو خوشی کر دیا ہے اقامہ کے بارے میں اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ پاسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں اقامہ پاسپورٹ انشرنس کارڈ اور اینڈ آف سروس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو اس بات پہ ایک لائک تو بنتا ہے اور اس ویڈیو پہ ہم ایک ہمیں سکم چاہیے ایک آزار لائک تو بہنوے آزار سبسکرائبر ہے تو ایک آزار لائک تو پورے ہو جانے چاہیے تو فٹا فٹ سے ایک آزار لائک اس ویڈیو پہ پورے کر دو تو بات کرنے والے ہیلکنٹ سٹارٹ کرنے سے پر آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ساہل ٹرکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کوئی بھی آن کیجئے کہ منسٹر آف لیبر جوازات اور بہت سارے اپ ڈیٹس آپ کو بزر ریفکیشن ملتی رہے ہیں تو آپ ایک ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے اور ویڈیو کو جو ڈیریکلی سٹارٹ کر لیتے ہیں بات کرنے والے ہیں وزیر محنت و سماج بحبود احمد الراجحی نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ غیر ملکی کو اقامہ اور انشورنس کارڈ سے کسی صورت میں بھی محروم نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ کافی جو کفیل کو وارنگ جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے اقامہ اور انشورنس کارڈ رکھنا غیر ملکی کارکن کا حق ہے جس سے محروم کرنا اقامہ و لیبر قوانین کے خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا ہے جس طرح بعض کفیل کارکن کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں اس طرح اقامہ اور انشورنس کارڈ رکھنا غیر قانونی ہے اقامہ و لیبر قوانین کے مطابق اب کفیل کو کارکن کا پاسپورٹ رکھنے کا بھی حق نہیں ہے یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کارکن کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہے جس پر سزا جو ہے کفیل کو ہو سکتی ہے دوسری طرف وزارت محنت نے اقامہ و لیبر قوانین کے علاوہ سعودائزیشن کے علاوہ ورزی کرنے والے اداروں کو اصلاح احوال کیلئے دی جانے والی محلت ایک ماہ سے کم کر کے دس دن جو ہے وہ کر دی ہے اس سے قبل مختلف خلاف ورزی کے اصلاح کیلئے اداروں کو ایک ماہ کے جو محلت دی جاتی تھی لیکن اب وہ کم کر کے دس دن رکھی گئی ہے اب نئے لیبر قوانین کے مطابق محلت صرف دس دن ہے خلاف ورزی کے اصلاح نہ کرنے پر اداروں کے خلاف کاروائی ہوگی نئے قوانین کے مطابق اگر ہم نہایت الخدمہ کی بات کی جائے تو نئے قوانین کے مطابق نہایت الخدمہ کی رقم سے محروم کرنے کے زوابط کا بھی اعلان کیا گیا ہے کون سے ایسے زوابط ہے جس پہ انڈ آف سروس نہیں ملے گی کون سے ایسے غلطیاں ہیں اگر آپ کریں گے تو انڈ آف سروس نہیں ملے گا اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اگر کارکن بغیر عذر کے کام سے مسلسل پندرہ دن غیر عاضر رہتا ہے یا بغیر عذر کے سال میں مجموعی طور پر تیس دن غیر عاضر رہتا ہے یا دفتر کے ہاتھے میں کسی اس کے ساتھ ہاتھ پائی کرتا ہے تو انڈ آف سروس نہایت الخدمہ کی جو رقم ہے اس سے بھی اس کو محروم کیا جائے گا یہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں کہ اس کو انڈ آف سروس جو ہے وہ رقم پھر نہیں ملے گی تو یہ کچھ اپ ڈیٹس دے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پاسپورٹ اب کفیل بہت سے کفیل رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ویڈیو خاص کر کفیلوں کے لئے ایک وارننگ ہے اگر آپ کسی غیر ملکی کا اقامہ پاسپورٹ انشورنس کارڈ یا کچھ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہاں پہ بلکل آپ کو آپ کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کے خلاف قانونی کارچارہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس پہ آپ کو سزا بھی ہو سکتا ہے آپ کو بلکل بھی حق نہیں ہے کہ آپ کسی بھی غیر ملکی کا اقامہ اپنے پاس رکھیں اس کا پاسپورٹ آپ ضبط کر لیں یا اس کا انشورنس کارڈ اپنے پاس رکھ لیں تو یہی اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تو امید کرتا ہوں دوستو کیس سے آپ کے دل کو کچھ تسلیح ہو گئی ہوگی میں ملتا ہوں سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکلی دیجئے جازت اپنا ڈیٹر سر خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں اللہ حافظ